پھر ہم پڑھیں گے علم کے عجبات شلوموں کے برادے کتنے برادت کے لوگ تھے پھر ہم پڑھیں گے شریعت اسلامی کا محکوم پھر ہم پڑھیں گے حصول فتح کی تشریف پھر ہم پڑھیں گے آخر پڑھیں گے حصول فتح کی تشریف حصول فتح ہو گئے تو آئے ہم سب سے پہلے لیے کے ساتھ اگر ہاتھ کر تاکنی اسلامی فتح تنگیر اسلامی فتح اسلامی فتح کے ادوار اسلامی فتح کے ادوار ادوار کا مطلب ہے کہ یہ اپنے زمانوں سے گزرا ہے آپ دیکھئے اس کا گرام یہاں پر بنا ہوا ہے سفر نمبر ساتھ پر آپ دیکھ سکتے ہیں تین چار داؤر ہیں اس کے پہلا داؤر تاکسیسی داؤر کہہ لاتا ہے پہلا داؤر جو ہے اس کے دو باہر ہیں تاکسیس ہوتا ہے اس کے پانوڑیشن رکھی گئی اس میں اسلامی فتح کی بنیاد رکھی گئی سمجھ گیا پہلا داؤر جو مقیدہ ہو تھا دوسرا داؤر کو ہے وہ مددی مرحلہ تھا اور پھر دوسرا داؤر جو ہے وہ گیارہ کی جسے چوٹی سدھی نکی تک ہے کیا دوبرا آئے کون سے علماء آئے کون سے کتابی ہے کیا کچھ ہوا تو اس کے وصل تک یعنی چوٹی سدھی کے وصل تک اور اس کے تین مرحلہ پہلا مرحلہ دوسرا مرحلہ اور تیسرا مرحلہ اور تیسرے مرحلہ مختلف مذاہب سے مطالب جو علماء ہیں اس کے بارے نے معلومات سمجھ گیا اور اس طرح سے ہم یہ داؤر پڑھیں گے پہلا داؤر پڑھیں گے ٹھیک ہے وہ سخت نمبر آٹھ پڑھا ہے اسلامی فکر کے آدوار اسلامی فکر پہی آدوار سے دوبرا ہے جن کا سکرائی پہلا داؤر جس کو ہم تیسی سی داؤر کہتے ہیں یعنی جس پہ اس کی بنیاد رکھی گئی اس کا پہلا مرحلہ کیا ہے وہ سجلت سے کامل ہے یعنی جس کی زمانہ جس پہ اللہ کی مصر صلی اللہ علیہ وسلم مقا میں مقا میں اس کی مطر کیتے ہیں بارہ سا پانچ ماہ تیسیس دن بارہ سا پانچ ماہ تیسیس دن اس میں کیا ہوا کچھ مختصر سی باتیں ہوں پڑھیں گے اس طرح پر وزید کے ذریعے عقیدہ کی اصلاح قطار کو خالص اللہ کی عبادت پر توجہ بھی جاری تھی اور پیام کے امان تک خاص توجہ بھی جاری تھی زلزلہ اس میں جو کچھ ہو گیا وہ کیا ہے عقیدہ کی اصلاح عقیدہ کی توجہ بھی کیونکہ یہ سب سے کہہے یہی چیز ہے یعنی عقیدہ عقیدہ کی توجہ بھی جاری تھی جب یہ دل اور جان سے کہیں گے تو سارا محمد ختم ہو گیا پھر یہ اللہ وسلم کی ہر آن پہمیں گے تو تیرہ سال اسی طرح اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خرص کرنی سار کرنی تیرہ سال اور صرف دس سال وہ ایک بھی شریعت بنائیں سمجھانے تیرہ سالے میں زیادہ قائم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پر دیا حقیدہ اور آخر کے استعمال پر زیادہ زورتی دیا جاتا تھا اس میں دی جاتے ہیں جیسا اللہ کا اشار ہے حقلہ قائم تو بہت ساری جانبی میں آخر کا استعمال آخر کا استعمال کیوں؟ کیونکہ انسان جب بول کرتا ہے توحید پر توحید انسان کو حقلہی سے سمجھا جائے گا توحید انسان کو حقلہی سے سمجھا جائے گا اسی لیے اسے حقلہ تعقین حقلہ اب کیونکہ لوگ آدھی ہوتے ہیں ہمارے آباب و اجداد میں عشق کیا ہے تو ہم بھی عشق ہیں ویسے ہمارے آباب و اجداد جیسے دنیا کے علوم میں پیچھے تھے دنیا کے علوم میں بھی پیچھے رہے ہوں گے تو یہ کیا ضروری ہے ہم کہیں گے کہ یہ کوئی نا جو اس نعیشت، جو اس پیٹل، جو اس لاعشدار سارے آباب و اجداد ہم اسی کو اپنے دیں تو ستنگی طرح جلعبات تبدیل کرتے ہیں آپ کے دینے میں نئے سرے سے دیکھیں گے نیا اچھا یا ہے اسی طرح سے آپ نئے سرے سے دور تیجھے بھی صحیح جائے ہیں اچھا یا ہے اس نے کہا آپ کے آباب و اجداد صحیح جائے ہیں ہاں اگر آپ کے آباب و اجداد پران حیدیس پر تھی آپ کو پران حیدیس پر عمل پیارہ رہنے چاہے ہیں لیکن اگر پران حیدیس پر عمل پیارہ نہیں تھے تو پھر اللہ کے مسئول صلی اللہ علیہ وسلم تو رضا طلعہ جو رہا ہے آباب و اجداد کی تبلیغ کو تاک کرنے کی ترقیق دیتی ہے درس کی اس دور میں عبادت کے بجائے زیادہ تر زور عقائد کی اچنا اخلاقیات پر زور دیا جاتا وہ جس دور میں فکری مسائل کی صرف بنیان رکھنے گئی خاص طبقہ سے بیان روزہ، زخہ، فاج وغیرہ یہ سب کے مسائل درہیں یہ بات کے یہ مکی دعوت کے کچھ چیزیں ہیں جو جس کے بارے میں آیا ہے یہ فرص دے کے اس میں مکی زور میں ہی محرمات چیزیں ہیں جو فرص دیا جو لیکن اسی طرح سے گزر رکھن کا بوا وہ مدلی دراغی میں دراغی میں دراغی اگر جو میں آج ہی یہ موکس ہے اللہ کے سالس علیہ ورسل پر زور صلی اللہ اللہ صلی اللہ ورسلہ دراغی میں دیانہ اس طرح سے دور مسائل دراغی میں دراغی دوسرا مرحالہ دوسرا مرحالہ دو مدلی مرحالہ بی Bigrat کے مکی دراغی اچھا جس میں کیا ہے؟ اس کی مدد دس سال ہے اس میں اسلام کی دیگر تشریعات شریف صاحب کی بنیاد اکی گئی اس کو فرقہ کا تاسی سی دعوت کا آجاتا ہے فرقہ کا تاسی سی دعوت کو لیں وہ کون سا ہے؟ وہ مددی دعوت ہے جو کی باتت بھی عمل میں آیا اس میں کتاب سنت کی پیارنی کی تلقیم کی گئی اشتحاد کو جائز بنائے لیا تاکہ مسائل کا حال بندہ جائے اشتحاد کیا ہوتا ہے؟ اشتحاد یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ کلیت نہ ہو کسی مسئلہ میں قرآن یا حدیث نہ ہو یا وہ سری نہ ہو کلیت نہ ہو تو وہ حمد محمد علیہ وآلہان اپنی طرح سے برمہ جو ہوتے ہیں وہ اشتحاد کرتے ہیں اپنا جنگیت اور اپنا طرح استعمال کر کے اس مسئلہ کلیت کوئی نکال دیں اشتحاد کوئی محمد علیہ وآلہان بودھ پینے سے رضا ہوتی ہے جب سیٹا بچہ ہوتا ہے اگر کسی عورت کا عطمان کی ناؤر جسی اور عورت کا جنگیتا ہے تو اس کا بیٹا تصمید گئے رضا ہیتا ہے تو وہ عورت اس پر رہا ہے اس عورت کی بچے جو رہے ہیں اس بچے پر رہے ہیں اس بچے پر رہے ہیں اپنے کی جوان پور کریں گے کہ یہ بچے بڑھے دودھ پینے ہیں دودھ جس پہ کلار ہوتا ہے اس پہ کیا بڑھتا ہے سپون بڑھتا ہے سپون سے پھر جسم کی اسے آزہ بن جا رہے ہیں سمجھ کیا اور کچھ ویس پرادکٹ پہ جو جو رہتا ہے وہ بہت نہیں بن جاتا ہے پاک مدر پشا کے ساتھ لیکن اکسر کیا بڑھتا ہے اس کا ہم بن جا آپ آگر آپ کسی عورت کا بلڈ اس کو اس بچے کو اس کے جسے گڑھا دیں گے سمجھ کیا اور ہر آس آپ کھون نہیں دلائے بس کہ بڑھتا عورت کا کھون دیا ہے سمجھ کیا آپ ہاں تو کیا یہاں پر اسی کھون سے آپ اس کے نسم نہیں بنے گا آشاء تو اس سے کیا آپ سابق ہوئی آپ مسئلہ یہ کیوں سابق نہیں مسئلہ آپ یہاں پہ کیشتہ نہیں چونکہ اس طرح کا عمل جو ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کامل بھی تھا ایسا نہیں جو دا ایسا نامل کیلئا تو پھر ہی جو ایسا آلی سی دعوہ سے پہلے آشاء اکھون کا تباہو برانس 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 سمجھ کیا آپ تو یہ آگر تو زمانے کے لئے نیا مسئلہ ہے سمجھ گئے تو کیا اس سے ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ رضا ہوگی نہیں سمجھ گیا یہ علماء کے ذریعے ہیں ایک اہم مسئلہ پڑھ گئے ہیں آپ علماء کو اس میں اجتہار کرنے کی ضرورت ہے آپ دیکھے اتنا اس کو کہتے ہیں میری سوڑی کا جون لگانا ہے تمام علم سامنے لگتا ہے اپنا اپنا حالا سامنے لگتا ہے جواب لانا ہے کیا اس سے ارزاد ثابت ہوگی یہاں اور یہاں تو کشابہ لگتی ہے مذاہر مذاہر ایسا لگتا ہے کہ جب بچہ جو ہے دون پیتا ہے دون سے کون بندہ ہے اور کون سے انسان کا جسم بندہ ہے اور جب ہم ڈائریک کون یہ رہتے ہیں فرق جا پڑھ جا اب اس کے آگے تو یہ مسائل اجتہار اسی طرح سے دوسرے مسائل اجتہار دوسرے مسائل جہاں پر دلیل نہیں ہوتی ہے دلیل نہیں ہوتی ہے یہاں دلیل ہوتی ہے واضح نہیں ہوتی ہے کلیر نہیں ہوتا ہے وہاں واضح نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر علمہ کچھ شراب لرمہ کرتا ہے تو اٹیس اجتہار کی بنیاد ہی جب ہم دیکھتے ہیں یہ مادلی دعویر سامنے عمر آئے انہوں نے کہا کہ خلاف ہوئی میں نے روزے کے ہاں کیا اور کبھوسے کیا مجھ گیا فالہ کی سو سو سنجی کیسے اس جہاں سمجھ آیا بیاس جہاں بیاس جہاں بیاس کے دنیا جہاں تو ایسے بتایا کہ اگر آپ خلی کرتے کیا اسے روزا پوٹ جاتا اگر آپ خلی کرتے کیا اسے روزا پوٹ جاتا انہوں نے فرمایا انہوں نے فرمایا فرمایا اما ایسے تو جسے کی روزا دو دو مشاہد کیا یعنی گوسر کرنے کے بعد آدمی زیادہ کرنے ہو جائے تو روزا پوٹ جائے وہ سکتا ہے جو اپنی آج بی کام لے اپنی بی سمجھ گیا تو اکتدا کس سے ہوگی گوسر یعنی گوسر ایسا راستہ ہے جہاں سے اس راستہ تک جائے گا جہاں سے گوسر جائے گا اسی طرح سے کھانے کے لیے تک راستہ ہے گوسر مو ہے مو میں لیا اور یہاں خلق سے اترا تیز میں چلا گیا گوسر جائے لیکن جب تک ایسا نہیں ہوا تب تک گوسر نہیں کوٹے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ سبیر نے سکھایا اس کو اس کا باتایا نہیں خیاس کو لیکن پروسس بتائیں تو اس کا بات بھی اس طرح سے سمجھائے تو اتحاد جو ہے اسی زمانے سے اس کی بھیان تکی گئی خیاس تو اور مجھما وغیرہ کی پڑی کی خیاس کیا ہوتا ہے خیاس ہوتا ہے مختصر اکی مختصر سے آئے گا اگر کوئی حقوم دیا گیا ہے اس کا واجہ حقوم ہے کوئی مسئلہ جو ہم آگیا آگیا اس کا کوئی واجہ خصوص نہیں ہم دو مشاہ دیکھتے ہیں یہ مختصر سکھ دلتی ہے ورنہ اس کی تفصیل آئے گئے انشاءاللہ اپنے ملکو پڑی گئے سکھ آگیا سکھ یہ مختصر سمجھانے کے لئے کہ آپ بہتا دی ہیں تو اس طرح میں چاہوں ان آدھا سے سمجھ سکھ ان دو چیزوں میں جب ہم مشاہ دیکھتے جس کو ملک کہیں گے تو پھر اگر ملکو پڑی ملکو دیکھ انشاءاللہ شراب شراب ایسی چیز نہیں جو منصوص ہے لیکن اس پر حکم غازہ آیا ہے کہ یہ حرام سکھ قرآن میں کو ملکو دی سکھ اب اس کی علت کیا حرام کیوں ہے اس کی علت نہیں اس لئے یہ ہے کہ یہ نشاء اسے نشاء آت پر نشاء کرتا ہے یہ منصوص یہ نشاء حرام ثابت ہے اب آج تک زمانے میں کچھ نئے رقص جن کا ذکر قرآن حق نہیں جلس ہے ہاں کیون ہیں یاد اس میں چیزیں ہیں اللہ سب 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 بچائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب ان چیزوں میں یہی علت ہو جو علت شراب پائی جاتی ہے ایک حکم ہے کہ یہ حصول ہے جن اس دو مشابق چیزیں کو علی دیا جاتا ہے اور دو متفار چیزیں جو گفرنٹ ہوتی ہیں ان کو ایک حکم دیا جاتا سمجھ دیا تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قیاس کے حصول کی بنیاد اٹھ گئی جیسے میں نے حضرت عمر دعوال کا واقعہ ہم کھوٹا سا واقع سنایا اور عشبان کی احمیت عشبان کیا ہوتا ہے مختصر سمجھ جو اس زمانے سال علماء ہم کسی بھی مختصر فرقیق سے ہوں کسی بھی مستق سے ہوں وہ کسی مسئلہ پر متدفق ہو جانے وہ کسی مسئلہ پر متدفق ہو مسئلہ رمضان کے روز خارج اس پر عمر کا عشبان رمضان کے روز خارج اس پر عمر کا عشبان سمجھ گیا اور تمام علماء کہ رمضان پر روز خارج کوئی افتلاف نہیں لیکن رمضان یہ دیکھ آپ کتنے مسائل ہیں جو بے افتلاف ہیں ان میں اشمال ہیں لیکن کچھ ایسے مسائل ہیں جن پر علماء ہیں جن پر پانچ حماز خارج اس پر عشبان کوئی نہیں کہتا ہے چار ہیں اور کوئی نہیں کہتا اچھے سب کہتے ہیں تو اس طرح سے جو عشبان کے آئے میں جو آگے بیان کیا گیا اشتہال کی اصول عمد کے لئے بیان کیے یہ یہ کھا کون سا دوسرا مرحل تو اس طرح سے ہم نے پہلا دعوت حضر کر گیا اور آپ سب عمد دعوت پر دوسرا دعوت ہے دوسرا دعوت جو ہے گیارہ ہیجلی سے چوٹی سنی ہیجلی کے وسط تک سمجھ گیا گیارہ ہیجلی سے چوٹی سنی جی کے وسط تک سفر نمبر دس پر آپ دیکھئے اس کے ہم نے یہی حصے کیے پہلا مرحل دوسرا مرحل دوسرا مرحل پہلا مرحل کیا ہے خلقہ راشدین اور کبھال صحابہ زمان یہ آپ دیکھیں گے سفر نمبر کیا سفر نمبر پر آپ دیکھئے پہلا مرحل دوسرے دعوت جو پہلا مرحل خلقہ راشدین خلقہ یعنی حُمار بسمان ورانی وردی اللہ اور کبھال صحابہ کبھال صحابہ یعنی صحابہ پہلے آئے بڑے بڑے صحابہ تھے اور صدار صحابہ کا زمانہ تو آگے آئے گا سمجھ گیا ان کے بعد ہوتا رہے تو اس میں کیا ہوا اس مدد میں گیارہ ہجری سے جو جسرنی ہجری کے وسط اس میں کیا ہوا اس داؤل کی کیا خصوصیت اس میں مجدہین کی قصد پائی گئے بہت سارے مجدہین پائی گئے اس میں ہاں یعنی یہ جو پہلا مارخلا ہے اس میں بہت سارے مجدہین دعوت ہے اس میں بہت سارے مجدہین پائی گئے مجدہین کس کو کہتے اجتہاد کس کو کہتے ابھی آجین اجتہاد اجتہاد یہ دے اب اس میں اعراب لگا اپنے قلب سے باس خطیئی اقصى جودہ في استنبات الخکم الشرعی في المسألة في المسألة المستجدتی من ادلتی التفصیلی من ادلتی التفصیلی بازد الفقی اقصى جودہ فقیقہ کسی نئے مسألة حکوم شرعی کو اس کی مفسر دلاج میں سے دوننے میں فقیقہ کے تمام تقوت سار کر ہے یعنی جنگی اس کے پاس قوت ہو مسألہ میں کمگا میں نے لیے بار برحانے میں اشتہاد کیا محنت کیا اس میں کونسا محنت 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 برحانہ کونسا مسألہ ہے نہیں جس میں اس کو محنت کرنی پڑے بہت محنت محنت کتاب 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 کرنے پڑے گورو جنگی کرنے پڑے تو اس طرح سے پھر وہ دلائل سے دلائل کو محنت بذہر رکھتے ہوئے کسی مسألہ کا حکمشارگی ککال لیتا ہے اس کو کہتی اجتحاد سمجھ گیا فقی پہلے کتاب میں کتاب پھر سنت میں اجتحاد کی طرف رجوع کرتا اگر پھر بھی مسألہ حال نہ ہوتا تو تب وہ اجتحاد کرتا سب سے پہلے رجوع کا ہوگا قرآن پھر سنت اجتحاد کر نور سمجھ گیا جو شخص اجتحاد کرنے کے قابل نہ ہوتا تو علماء کی طرف رجوع کرتا تھا اور ضرور نہیں کہ ایسے سورج میں کسی معیش شخص کی تقلیل تمام امور نہیں کی جائے کیونکہ علماء اس کو مصمون سمجھ رہے ہیں اور اس کیسے مشاہدہ بس امور میں آ جائے گا ہر ایک مجھ نہیں بس کسی آپ اور میں مجھ نہیں ہے تو ہم دوسرے علماء کی طرف رجوع کریں جو اجتحاد کے خابر ہیں لیکن اس سلسلے میں انسان مقلل دبلی جیسے ایسے تقلیل کرنے قرآن حدیث کی اور پھر بھی خالب کی بات چھوڑنے کی لئے تیار نہ ہو جس جس کی تقلیل قرآن شروع کر دیا ہے تو ایسا صحیح نہیں ہے اس کی تقلیل ہے اس وقت جو آپ کیا پڑھتے ہیں حسول پھر پڑھتے ہیں حسول پھر پڑھتے ہیں اور حسول پھر پھر تقلیل تقلیل سے پڑھنے کے اس کا شاہی حق ہے جو جائز یا واجز سمجھتے ہیں ان کی درائع کیا یا حروم دلائل پہ جواب کیا ہے اس سب جو اس میں آ جائے کی لہذا دیکھیں کہ یہ دوسرا دعویل ہے اس کا پہلا مرحلہ کیا جائے پہلا مرحلہ کیا جائے پہلا مرحلہ جائے خلقہ راشدی اور کباب صحابہ کا زمانہ ہے سمجھ نتاب میں دیکھتے کھلی استمباد میں ایک کا طریقہ کھا جیسا کہ امنی قائم بغمی سے نقل کرتے ہیں کہا ہے عقوب رضی اللہ خانہ کوئی مسئل درمیش آجا تو جا کرتے ہیں یہ امنی قائم نقل کرنے ہیں جس میں بغمی اس دون کہتے ہیں وہ کتاب دیکھتے ہیں قرآن اگر وہاں نہ پا دے کو سنت اگر وہاں نہ پا دے صحابہ سے اس کے بارے میں حقیث طلب کرتے اگر وہاں نہ پا دے تو صحابہ کا عشوہ طلب کرتے سمجھ گیا اور عمر پانچ مل ہوتا ہے اس میں لکھو عمر عمر کا طریقہ وہ کیا کرتے پہلے کتاب کی طرف وجود کرتے سنت کی طرف اگر وہاں نہ پا دے کو عمر پا کرتے حیث کی طرف سمجھ گیا آپ اگر وہاں نہ پا دے کو صحابہ کی عشوہ کو دیکھتے اگر وہاں نہ پا دے تو اپنی ارنائی کا استعمال کرتے آپ دیکھیں صحابہ ہوں گا طریقہ کیا ہے پہلے قرآن پھر شہر سب نوضہ دائمی اپنی رائے کا استعمال کرتے دیں اس طرح ہر صحابی رضی اللہ رضی اللہ رحمہ اپنے خیصلے کو اللہ کا حکمہ تاکیب نہیں کرتا تنگی اس کو اپنے آنکھ کی طرف محصول کرتا جیسے رضی اللہ رحمہ فرماتی یہ یہ رائے ہے لہذا اگر دوست ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر یہ غلط ہے تو یہ میری طرف سے ہے اور میں آنکھ محصول مانگی ہمیشہ مجتہدی کا اصول لی رہا ہے انہوں نے اپنی بات کو ایسا نہیں کہا کہ جیسے اس پر بہت وہ کی تھی ہی بس بہت یہ بھی آپ پڑھیں انشاءاللہ اصول پر بہت سارے مجتہدی میں بہت سارے اماموں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے رائے کو خلیس کے خلاف کو دوسر دوسر چھوڑ دیتا جب ہمارے رائے سنت کے مقال کو خلیس کے مقال کو ہمارے رائے چھوڑ یہ صحیح ہے اسی لیے طریق تو وہ رسول بنائے کے تائل ہو جاتے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کو ایسا نہیں سمجھ زمانے میں مقال ہو کس زمانے میں کیا کچھ ہوا جائے اس سے آپ کے سامنے ایک سوٹ سا ڈھائی لڈ مجل آفت کا سمجھ کیا اور اس کے بعد ہم سلو فکی مشغل سے شروع کریں گے اور بسور پڑھما شروع کریں گے تک ہمیں کچھ تعالق چاہیے علماء کا تعالق چاہیے فکا کا تعالق چاہیے ان کی کتابوں کا تعالق چاہیے وہ ہم انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے تمہید اسلامی فکر میں